جس ملک میں لوگ صرف ایک پلیٹ بریانی پر اپنے علاقوں کے سردار کی کہنے پر ووٹ دیتے ہیں ایک پلیٹ بریانی سے کیا مطلب ہے آپ کے قوم کروڑ رہا ہے شامری سکندر پر حملہ جی ہاں اور کیا مزید ہونے والا ہے اس درامے کے اندر اور کیسی ہونے والی ہے اس کی اب لاسٹ ایوزور تو یہ سب کچھ بتانے والی ہوں ہیں اپنی اس ویڈیو میں تو پلیز ویڈیو کو ہنٹ تک سو وچ کریں اگر آپ میرے چینلی نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو پٹا پٹ سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو ہنٹ تک سو وچ کریں اسلام علیکم ویڈیو میں چینل جی ہاں تو آج جیسے کی اید ہے اور ایم سوری فر ویڈ ویشن سو امہاں سب کو بہت بہت اید مبارک اور خوش رہیں آواز رہیں اور اپنی ایتی ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کے نیچے جی ہاں تو چلتے ہیں پھر ڈرام میں اشک مشہد کے طرح تو جیسے کی آپ لیٹس ایپیسوڈ اس کی دیکھ چکے تھے کہ اشک مشہد میں اتنی کوئی خاص ایپیسوڈ نہیں آئی سوائے ایک سین جو کہ اس میں پلیٹ کیا گیا تھا فضل وقش کے بارے میں جب وہ اس کو آفر کرتا ہے کہ اپنی پارٹی میں شامل ہو جائیں تو وہ سین سب سے سب سے بیسٹ رہا تھا اور فنیسٹ رہا تھا کس لیڈیس سیڈیس سوڈ میں کچھ سوچا ہے تمہارے لیٹی میں دوسرے شادی نہیں کرو گا باکباس کر لی کیسا لگا میرے مجاک اس کے لاما ہمیں اس رامی میں جو دیکھنے کو ملا ہوئی دیکھنے کو ملا ہے کہ یہاں پر جسا سے شاملی سیک اندر جو ہے کانفرنس میں آ کر یہاں پر آپ لوگ نوٹ کریں کہ وہ کانفرنس میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب ہمیں کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے مہدین کے فادر وہ کہتے ہیں کیا مجھے بھی ضرورت نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں جی بالکل تو وہ یعنی اس کو کافی ہوا کہ بھائی یہ کافی پارٹی میں آیا اور اس قسم کی باتیں کر رہا ہے وہ کیسے تو یہاں پر مہدین کے فادر وہ تھوڑی چلاکیاں دماغ میں چلتے ہو تو خیر نظر آ رہے ہیں شامل کے ساتھ بیٹھے رہے باہر آ رہے ہیں آپ نے دیکھا جائے تو کہ اس لیٹس اپسٹوڈ میں جو ہے جب شامل سکندر وزل بخش بن کے جاتا ہے اسٹورینڈ اپنی وائپ کے ساتھ وہاں پر تو جیسے ایک انجانہ سا لڑکا اس کے پاس آتا ہے تصویل کھینچنے کے لیے تو شامل سکندر بہت حیران ہو جاتا ہے اور جس طرح سے اس کو تھرٹ کر رہا ہوتا ہے تو شامل سکندر کہتا ہے کہ یہ کسی اور جو پارٹی ہے اس کا کام رہنی ہے کسی خاص بندے کا کام ہے جی ہاں تو اس کا شک بھی جو ہے وہ محلین کے پارٹ پر جا رہا ہوتا ہے جیسے کہ آپ اب پرومو میں دیکھیں گے پرومو میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہاں پہ شامل سکندر کو تھرٹس میں رہی ہیں اور یہاں تک کہ اس پہ جان ریوہ حملہ بھی کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ یہاں پہ پرے شان ہو جاتا ہے کہ یہ ہو گیا رہا ہے لیکن اس تو گیم ساری سمجھ آ گئی ہے اور میں بھی اپنے سمجھا دوں کہ یہ سارا کام کروانے والا ہے محلین کا فادر کیونکہ محلین کی فادر نہیں ہے اس سے کہا تھا کہ دیکھنا شامل سکندر کو چھوڑ دے گی محلین کی علاقی کروا دوں گا اور شامل سکندر مہارا ہو جائے گا یہاں پر دیکھا جائے کہ یہ سب کچھ کروانے والا محلین کا فادر ہے جو کہ شامل سکندر کو ڈرا رہا ہے ایک اس وجہ سے تاکہ وہ شامل سکندر سے دور ہو جائے دوسرا اس وجہ سے کہ پارٹی کے بندے کو جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ کی اس قدر ضرورت ہوتی ہے اچھا یہاں پر اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہو ایک پلیٹ بریانی کو یہاں پر صاف صاف جو پوائنٹ آؤٹ دیا جا رہا ہے وہ جو پاکستان میں بریانی پارٹی ہے اس کو مطلب پوائنٹ آؤٹ دیا جا رہا ہے کھلے آؤں اب دیکھا جائے کہ سٹوری کب کی اینڈ ہو چکی ہے لیکن اس سٹوری کو مزید ایک نیا موڈ دیا گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ یہ دکھایا گیا ہے کہ شیبرا اور شامل سکندر کا ملنا ہی کافی نہیں تھا بلکہ اس ملک کے میں جو حالات چل رہے ہیں اس کو بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے تو یہاں پر دیکھا جائے کہ ایک حال میں ہی ایسی پارٹی گزر چکی ہے حقیقت میں جس کے بندے یہ کہا تھا ہمیں کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب اس پہ فائرنگ ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے ساتھ سیکیورٹی رکھنا شروع کی ہے سیم یہاں پر شامل سکندر کا بھی دکھایا جا رہا ہے کس طرح سے شامل سکندر یہاں پہ کھلے آنگ جو ہے وہ جنگ لڑی جا دی ہے اس ڈرامے کے تھو اور دکھایا جا رہا ہے کہ کون سہی ہے کون بلت اپا کس طرح سے شامل سکندر کہ لوگ ان کو جینے نہیں دیتے مطلب کہ ان کے پیچھے جو ہیں وہ پارٹیز پارٹی ہیں ان کو مارنے کے لیے ان کو ڈرانے کے لیے لکھیں یہاں پر اصنی مہرین کے پادر ہی لگے ہیں ماران کہتے کا مصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتانا چاہے کہ کتنی ضروری ہے سیکیورٹی گارڈ جی ہاں تو یہاں پہ ساف ساف اس ڈرامے پہ دو دو پارٹیز دکھائی جا رہی ہیں اپوزیشن پارٹیز دکھائی جا رہی ہیں اور ڈرامے کو ایک نیا روپ دے دیا گیا ہے اب یہ مجھے ڈراما کے ہی سے ختم ہوتا وہ تو نظر آ ہی نہیں رہا کیونکہ اس قدر اس چیز اس ڈرامے میں جو ہے چیزیں ڈا دے گئی ہیں ایک تو سسپنس کہ جو شربرا کے فادر چھپا رہے ہیں دعو دلی خان کے بارے میں کہ وہ اصل سیکرٹ کیا ہے دوسرا اس قسم کے تھریڈز اور یہ تو ایک مکمل لائف بن گئی ہے سمجھ رہے ہو یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ شامی سکندر کسی خاص بندے کا ہی پلے جو ہے وہ رول کر رہے ہیں اس ڈرامے میں تو اب نیکسٹ آپ کو جو پرومو دکھایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے شربرا کو بھی ڈرار دیا جاتا ہے اور شربرا بھی مان جاتی کہ سکیوریڈی گارٹس ہونا بہت ضروری ہے ساتھ میں اس طرح سے کسی بڑی پارٹی کا باہر نکلنا مناسب نہیں ہے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے بار بار شامی سکندر اس کے پہنچ تک پہنچ چکے ہیں کہ مطلب یہ حرکتیں کون کروارہا ہے اور کون کیا سمجھانا چاہ رہا ہے تو یہ سب کچھ شامی سکندر جان چکے ہیں لیکن وہ شربرا کو کسی حال میں نہیں چھوڑنے والے بار بار یہ سب کچھ ہونے والا ہے ڈرامے کا تو ایلیو ہونی نہیں رہا تو کیسے لگی ہیں آپ کو میرا ریویو فریقشن اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک پر کلپ کر دیں اور اگر آپ میرے چینل ویڈیو ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پٹا کر سبسکرائب بھی کردیں تو اسی کے ساتھ چلتی ہوں اللہ حافظ میرے لاسٹ ویڈیو کو دیکھنا مت بھولے گا اور اپنا بہت سنا خیار رکھئے گا اتمنائیں مہترین تلکے سے اور سپورٹ کرتے ہیں بہت سوچکرائی گا بہت سوچکرائی گا بہت سوچکرائی گا